نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نادو ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ اب شیخ بڑا چاہ رہا باندھو گھر ٹائگر ریزب میں دس ہاتھیوں کی موت کے معاملے میں مکہ منتری رکٹر مہن یادب نے کڑی کاروائی کی ہے مکہ منتری نے باندھو گھر ٹائگر ریزب کے فیلڈ ڈائریکٹر غورب چودری اور پرباری اے سی ایف فتح سنگھ نمامہ کو پلن امرت کر دیا ہے ساتھی مکہ منتری نے باندھو گھر پردیش میں ایلیفنٹ ٹاسپورز گھٹت کرنے کی نردیش دی ہے دراصل سی ایم ڈاکٹر مہن یادب نے ریوار کو مکہ منتری آواز پر چانچ ٹیم کے ساتھ بیٹک کی اس بیٹک میں ادھکاروں نے مکہ منتری کا پورے گھٹنا کرم کی جانکاری دی ادھکاروں نے بتایا کہ فیلڈ ڈائریکٹر غورب چودری گھٹنا کے پہلے چھٹی پر چلے گئے اس معاملے میں جب ٹائگر ریزب کے ادھکارے نے ان کو چانکاری دی تو وہ چھٹی سے واپس نہیں لوٹے اور اپنا موائل بند کر لیا ابراواری ایسی ایف فتح سنگھ نمامہ نے ہاتھیوں کی موت کی جانچ سمیہ پہ نہیں کی تھی بتا دیکھ اس معاملے مکہ منتری نے ایک نومبر کو بیٹک بلا کر معاملے کی جانچ کے لیے ون براج منتری اور نویہا کے پرموک سچیب ون بل پرموک کی تین سر سے ٹیم گٹھت کی تھی تو ایک کے بعد ایک لگاتار ہو رہی ہاتھیوں کے موت کے بعد اب جانکار یہ بھی مل رہی ہے کہ کارمچاریوں کے طرف سے بھی اس معاملے میں لا بربائی نکل کر سامنے آ رہی ہے بند سرکشن خود چھٹی پر تھے اور جب یہ معاملہ نکل کر سامنے آ تو چھٹی سے واپس وہ لوٹے نہیں اوپر سے جب ان کے کال گیا گیا تو ان کا فون بھی بند پایا گیا اس کے بعد بند سرکشن پر کاروائی ہو اس کے علاوہ ایسی ایف پر بھی کاروائی کرتے ہوئے انہیں سسپینٹ کر دیا گیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر ایک ٹاس پورس گٹھت کیا گیا ہے جو اب اس پورے معاملے کو لے کر جانچ کرے گی اور اس نے شرط کیا جائے گا کہ ہاتھیوں کی سرکشن کو لے کر کیا کیا قدم اٹھائے جا ساتے ہیں مریہ کے اندر پچھلے جنہوں جو ہمارے پھارش ٹیڑیا میں دس ہاتھیوں کے الگ الگ دین مرتیوں کے جو سمچار بھائے تھے وہ بڑے دردناک تھے ساسمینہ پوری گمیرتا کے ساتھ اس میں اپنے ایبن منتری سری منتری پہیروار جی اور بریشتے دیکاریوں کو بھی جا تھا ان سے پرادم بھی جو ریپورٹ پرابت ہوئی ہے اس میں ابھی تک کی جانکاری میں کوئی الگ سے پیٹنا سک یا کوئی ایسی گھٹنا جس میں کوئی دوسرا پکشنوال ہو ابھی تک تو نہیں آئی ہے لیکن پوشٹ مارٹم کی ریپورٹ ہو ابھی دو تین دن میں آنا باقی ہے پرادم بھی کی ریپورٹ کے ادھر پر جو ہم نے پایا گیا ہے کہ پھل ڈیریکٹر کی نگرانے میں یہ ہاتھیوں کا دل آیا یا دبی یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ ہاتھیوں کا بڑے دل کے روپ میں آنا دو تین سال میں بڑا ہمارے لئے ایک نیا پریوک بھی ہے نیا انوہو بھی ہے اب یہ بڑی سنکھیا میں ہاتھیوں کا آنا اور خاص کر کے سیدھی عمری آئی جلوں میں بڑی ویمانے پر ان کی اپنی موجود بھی دکھ رہی ہے ایسے میں ہمارے سب ہی ڈیریکٹر بھی آپ فلڈ کے آپسر کو ستر کو صدق لینے کی جربہ تھے اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے باوجود بھی فلڈ ڈیریکٹر چھٹی سے واپس سے نہ آنا اور اس کے موجودگی میں بھی پہلے سے جب دل آئے تھے تو ان کے آوستے چنتہ اس کی جو کی جانا چاہیے تھی اس کی لاپروی مانی گئی اس لئے فلڈ ڈیریکٹر کو ہم نے اس بھیٹنا میں پھون بند کرنا چھٹی سے نہ لوٹنا ایسے کئی قارن سے ان کو سسپینڈ کیا ہے ساتھ ساتھ پروبھاری ایس سی ایف فتیسی نینامہ کو بھی اس لاپروی میں سسپینڈ کیا ہے تھاتی مطر کے بھی ایک دل بنانے کا نیڈے کیا تاکہ بفر چھتر میں گرامنٹ سمدھائے کی بھاگیداری ہاتھی اور ماناؤ کے سہستیت کو ستھائی کر سکے ان کو سنشت کر سکے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا